اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوریپ چینل فسید ہو گئے تو بھائی اب سب لوگ اپنی چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فلکم کرتا ہوں پینٹر آل راونڈرز چاہیے ٹھیک ہے جو رولر سے رولر ایک ڈنڈا ٹائپ کا ہوتا ہے اس کی اوپر اینڈ پر رول بنا ہوتا ہے وہ والا پینٹ کر سکتے ہوں سپری پینٹ کر سکتے ہوں جو مشین کے طرح ہوتا ہے سپری مشین جو ہوتا ہے اور جو برش کے پینٹ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے ایٹین ہنڈڈ ڈیرم سلری ہے اکاموڈیشن اور ٹرانسپورٹ کمپنی دے گی گی گیارہ سے بارہ گھنٹے کا کام ہے اور اجمان میں یہ جوب ہے پھر چاہیے ماربل میسن ٹھیک ہے سکسٹین ہنڈڈ ڈیرم سلری ہے گیارہ سے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی اکاموڈیشن اور ٹرانسپورٹ ہے اور پھر چاہیے ٹن سپری پینٹرز ٹھیک ہے ٹن سپری پینٹرز چاہیے سلری ڈیپینٹ کرتا ہے ایکسپیرینس کیا ہے پہلے اٹلیسٹ آپ کو ملے گی ٹویل ہنڈڈ سے ٹھوٹین ہنڈ کی رینج میں یہ اٹلیسٹ آپ کو اتنی ملے گی اور اکاموڈیشن ٹرانسپورٹ کمپنی دے گی آپ کو اس کے بعد ہے ایک ویٹر چاہیے نائن ہنڈڈ درمز سلری ہے اور ٹویل آرڈز ڈیوٹی ہے ایک کک چاہیے ترٹین ہنڈڈ درمز سلری ہے اور ٹویل آرڈز ڈیوٹی ہے اس میں اکاموڈیشن ٹرانسپورٹ اور فوڈ کمپنی دے گی لیکن اونلی کیرلا کا بندہ چاہیے کیرلا ٹیز جس کو بولتا ہے اور پھر ایک کچن فوڈ شیف چاہیے درمز سلری ہے بارہ گھنٹی ڈیوٹی ہے انڈیان نیپالی بنگالی یا سری لنکان چاہیے یہ کچھ جو آپ اپرچونٹیز ہیں ریکوارمنٹس ہیں جو کہ اگر آپ یوں ای میں ہیں تو آپ ہمیں ون تھاؤنڈ درمز دے کے اس کام میں جا سکتے ہیں اگر آپ آرڈی آئے ہوئے ہیں آپ نے اپلائی کرنا ہے جس سی وی پیج نہیں ہے ریکوارمنٹ بتانے ہیں اس میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ انڈیا اور پاکستان میں تو آپ نے ترٹین آہ تری تھاؤنڈ فائف ہنڈڈ درمز والا پیکج لینا ہے اس میں پہلی انسٹالمنٹ آپ نے ون تھاؤنڈ کرنی ہے ڈاکومنٹس دینے ہیں آپ کو تری تو فائف ہرکنگ بیز میں تری منس کا ویجٹ ویزا مل جائے گا دن آپ نے فیفٹین ہنڈڈ درمز کی پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گی اور دن آپ نے فلائی کرنا ہے اور لاسٹ والا ون تھاؤنڈ آپ نے یو ای میں لائنڈ کر کے ہمارے ٹین کے بندوں کو دینا ہے وہ آپ کو کام پہ لگا دیں گے آپ کا ورک پرمیٹ کنورٹ ہو جائے گا سٹوری کلوز اب اگر آپ ویجٹ ویزا ٹکٹ خود لیتے ہیں اور آپ ہمارے پاس آ دے تو آپ نے فیفٹین ہنڈڈ درمز پی کرنے ہے سروس چارج اگر آپ دوبائی میں آلڈی ہیں اور آپ ہمیں کانٹیٹ کرتے ہیں تو ون تھاؤن ہے اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ویجٹ ویزا ٹکٹ خود لینے اور آپ نے ہمیں سروس چارج دینا ہے تو وہ ہے فیفٹین ہنڈڈ درمز یہ کچھ ریزنز ہے ٹھیک ہے جو کہ جب اگر فیوچر میں ضرورت پڑی تو مجھے ایکسپلین کرنی پڑیں گی ویڈیو میں بٹ تب تک اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں کام ہے چلتا ہے کیونکہ میں نے جب سب چیزیں کھل کے بتا دی ہیں اس کے باوجود بھی لوگ اپنا ویجٹ ویزا اور ٹکٹ کر کے اس کے بعد جب ادھر پہنچ جاتے ہیں تو مجھے ریفرنس دیتے ہیں سر ہم نے آپ کو کہا تھا اور آپ نے کہا بھی تھے کہ ہم ہم ادھر دوبائی لینڈ کر کے دینا تو وہ ہم آپ کو دینے کے لیے لیکن آپ ہمیں کام پہ لگائیں اور ہم تو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے آئے ہیں اور ہمیں بڑا آسرہ تھا اور آپ نے کہا تھا آپ ادھر پہنچ کے مجھے میسج کرنا یا سی وی بیجنا یہ سارے چیزیں مطلب جتنا بھی کچڑی اور ملبا ہے نا وہ پھر میرے سر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ رائٹ ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رانگ ہیں لیکن ماں پہ پھر من تھاؤزن کا سروس چارج نہیں رہے گا فیفٹین ہنڈیڈ درمز کا سروس چارج رہے گا ایک بھائی صاحب نے تو یہاں تک کر دیا کہ اس نے میرے سے یہ پیڈ اپانٹمنٹ سے پہلے کی بات ہے مطلب پیڈ اپانٹمنٹ ہم نے سٹارٹ کی سپٹیمبر اس سے پہلے اس نے اچھا خاصا وہ میرے ایریا سے بھی ہے تو اس نے اچھا خاصا میرے دماغ چاٹا اور پھر وزٹ ویزا اور ٹکٹ خود کرائیں پھر وہاں پہنچ کے اس نے مجھے پیڈ اپانٹمنٹ پی کی فائی فنڈیڈ پاکستان روپیز والی اور مجھے کہا مجھے نمبر دیتا اور میں آفیس میں جلا جاتا ہوں میں نے نمبر دیا آفیس میں بھیجا لیکن آل ایڈی جس کے درو وہ وزٹ ویزا اور ٹکٹ لے کے گیا ہوا تھا یا سٹوری ایدھر روک دیتے ہیں اگر آپ اور کئی کام کی بات نہیں ہے نیچے وٹسپ نمبر ڈسکرپشن میں گئے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے آپ سروس لے سکتے ہیں یہ باقی جسٹ سٹوری گپیں شپ ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو میری طرح کے گپوڑیں اور گپیں سننا پسند کرتے ہیں انویوے تو اس نے جس سے وزٹ ویزا اور ٹکٹ لیا تھا اسی ایجنٹ کے پاس ادھر ایک آمودیشن میں رہ رہا تھا وہ بھی میرے ہی لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ایز ایجنٹ کام کرتا ہے تو میرے سے جب اس نے انفرمیشن لی میں نے بھی سیم وہی پارٹی کی انفرمیشن دے دی ٹھیک ہے مجھے نہیں تھا پتا اس کے ایجنٹ ڈالے دی ان کے ساتھ ہیں اور وہ ایجنٹ بھی انہیں میرے لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا یہ میرے بندوں کو پتہ نہیں تھا بٹ یہ میرے کیار آف پہ اس کمپنی میں نہیں گیا مطلب میرے کنسلٹنسی کی جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس میرے کیار آف پہ نہیں گیا نہ پیمنٹ میرے کیار آف پہ ہوئی بٹ اس سے 1500 درمز یا 1400 جتنے کی بھی پیمنٹ لی ایجنٹ ڈالی اور دو بندے ان کو دینے تھے وہ ایجنٹ بگوڑا ہو گیا آگے پیچھے ہو گیا اور ایجنٹ نے پلس اپنی پیمنٹ بھی ایڈجسٹ کرا لی کہ ٹھیک ہے ایکس وائی زی بھائی آپ یہ لوگ واپس آگے یہ ان لوگ کام پہ بھی گئیتے لیکن واپس آگے کام پسند نہیں آیا اور یہ ہوتا ہے یو ہی میں جب آپ پہنچتے ہو تو اس کے جو پیسے آئے تھے اس کے بدلے آپ مجھے یہ ویزٹ ویزا دے دیں یا دوسرا اور بندہ پلیس کر لیں یا بیٹ سپیس ایک مند کے لیے کر لیں اب وہ لڑکا مجھے میسج اور کالز کرتا ہے پراپرلی اور یہ میں لہور میں تھا جن دن میں میٹنگز کر رہا تھا تو مجھے کہا تھا فسی بھے میں نے تو آپ کی برہ سے پیمنٹ دیتی ہے اب آپ مجھے بتائیں میں نے اپنے بندے کو کال کی جو لوگ میرے ساتھ کام کریں وہ کہتے ہیں نہیں سر آپ کے کیا رہا ہوتا کہ بندہ ہی نہیں ہے مجھے بھی تھوڑا آر لگا میں نے کہا پیمنٹ بھی اٹھائی ہوئی ہے مجھے بتایا بھی نہیں گیا مطلب اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے بتایا جائے پھر ہم نے کانفرنس کالک کی تین بندوں کی اس میں اس بندے نے ایڈ میٹ کیا کہ یس میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں میں تو آپ کو آج تک ملا بھی نہیں ہوں جو میرا ایجنٹ ہے وہاں پہ یا کنسلٹ ہے یا بھائی ہے اس کو ملا بھی نہیں ہے میں نے ایکس وائی زی بندے گی تو آپ کے ایکس وائی زی بندے کو مل کے پیسے دیئے تھے تو وہ پھر اس ٹام سٹوری کلیر ہو مطلب آپ لوگ اتنے شادر بننے کی کوشش کرتے ہو ادھر پہنچ کے تو کیا ہے یار میں وہاں ٹائم نہیں گزار چکا سنچھیں نہیں پتہ وہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی جن کے پیسے آئے ہوئے ہیں ایسے بھی شزادے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کا پروپر میں طریقہ کار اور نکال رہا ہوں جن کو پیسے واپس بھی دے دی ہے مطلب ان کے پیسے آئے تھے کام نہیں ہوا پیسے واپس دے دی ہے وہ لوگ آپ پروپر سے اور ایکسٹر پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم اس ٹو ہوا تھا ٹھیک ہے تو مطلب آپ این چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اگر ون تھاؤزن اگر ویزٹ ویزا ٹکٹ خود کرنے تو ہمارے پاس آنے اور ہمارے سر پہ ہی گرنے تو آپ نے فکٹین ہنڈری دیرمز کی سر بس چارج کنسٹنسی پی کرنے تو ہی آپ کو کام پہ لگایا جائے گا باقی سارے لوگ اس سے زیادہ لیتے ہیں ہم ہن تھاؤزن نہیں لیتے ہیں اگر آپ آلیٹی کینسل ویزا پہ ہیں اور خود سے گئے ہیں اور اگر آپ نے مو سے یہ نہیں نکالا کہ میں آپ کی وجہ سے آئے ہوں تو آپ ون تھاؤزن دینا اور آپ کام پہ لگا دیا جائے گا مطلب جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ میری وجہ سے گئے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھے گئے ہیں اور آپ نے میرے سے ویزا ٹکٹ نہیں لیا ہوگا تو آپ کو ففٹین ہنڈری درمز پی کرنا پڑے گئے اس لئے آپ کوشش کریں اگر میری وجہ سے بھی گئے تو یہ مت کہیں اور آپ ون تھاؤزن پی کر کے کام پہ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اپنے گپے مارنی ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کی پیڈ اپوائنٹمنٹس ہیں کال کی پائی فنڈٹ پاکستان روپیز آپ نے پی کرنے ہیں اور آپ نے میرے سے بات کرنے ہیں پاکی سارے ریٹس اور سارے پروسیجر ریکوارمنٹس میں ویڈیو میں بتا چکا ہوتا ہوں تو اپنے اگر جس پروسیس کرنا تو آپ کہہ سکتے ہیں فسی بھائی یا فسی خان یا فسی جو بھی آپ کہتے ہیں یہ یہ میرے ڈاکومنٹس اور یہ کام پروسیس کرتے ہیں کہ سب چیزیں آپ کہیں بہرین کا فیلانہ ویزا کتنے کا سب تو بتایا ہے بھائی ٹھیک ہے یا پھر آپ پانچ سو دیں پھر میں آپ کو پھر رام گانے سنانے شروع کر دوں گا مجھے کوئی یشو نہیں ہے لیکن میرا فری کا ٹائم نہیں ہے جو سیدھی بات ہے بھائی آپ کسی کو اچھا لگ رہا ہے کسی کو بھرا لگ رہا ہے ہمیں بھی کافی سارے چیزیں بھوری لگتی ہیں لیکن کام کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور ٹائم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے آفیس آنے تو آپ نے ڈو تھاؤزن پاکستان رویز کی اپاوائنٹمنٹ لینے اور آپ آفیس آ سکتے ہیں ورنہ آپ ای میل کریں وٹس اپ کریں بینک اکاونٹ میں پیمنٹ لگا اور آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے آنا ہے تو آنے کا آپ کو جو بھی پیسہ لگتا ہے وہ آپ کے سر دلتا ہے آپ نے دینا اور آپس آپ مل سکتا ہے یہ کچھ ریکوارمنٹس تھی اور کچھ ڈیٹیلز تھی جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرور دبا دیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے اور ویڈیو ضرور لائک کیا کریں آپ کی ویڈیو لائک کرنے سے مجھے موٹیویسن ملتی ہے اچھی سے اچھی ویڈیو نئی ڈالنے کے لئے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے میں کچھ یورپ پہ بھی ویڈیوز ڈالنے لگا ہوں تو اسے میری بات چل رہی ہے بہت ابھی تک کوئی نہیں ہے ور پرمیٹ سے ریلیٹیل ٹھیک ہے تو وہ جیسے میرے پاس ان کے اپ ڈیٹس آتے ہیں اس پر میں ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ملتے ہیں کسی اور ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا ہم یاد رکھیں اللہ حافظ بھائے اور ٹیک کیئر